میڈم یہ بتائیے گا اس وقت جو سہونیت کا ایک غلبہ ہے جو میں نے جیسے کہ اپنے انٹرو میں کہا کہ عالم اسلام پر یہ بدترین حملہ ہے نہ کہ فلسطین پر اس ایک صورتحال میں آپ کیا دیکھتی ہیں فلسطین کے لوگ جو ہر قسم کی بیرونی امداد میں اسے ایک مضمتی امداد کی بات نہیں کر رہا میں وہ جو ہم کہتے ہیں کہ خوابوں خیالوں میں ہم ان کی تائید کر رہے ہوتے ہیں سو کالڈ ڈیپلومیٹک فورمز پر جا کر کے ہم ان کے لیے تقریریں کر کے ان کو خوش کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایک معروف ڈیپلومیٹ ہیں آپ ظاہرے کی جو جواب دیں گی وہ سفارتکاری سے ہی متعلق ہوگا لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کا تجربہ سفارتکاری کیا تجویز کرتا ہے میڈم اسے ایک مرس کا اسے ایک دکھ کا کوئی اور علاج بھی ہے دیکھیں یہ فلسطینیوں کے اوپر جو اسرائیلیوں نے لیٹسٹ ظلم اور ستم کا حملہ کیا ہے یہ قابل انتہائی مزہمت ہے اب اس میں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ ہم تمام اسلامی ریاستوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی دعوت دیں تاکہ پورا بین الاسلام یک جہتی کے ساتھ فلسطینیوں کی مدد میں آئے اور تمام جو جویش پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکارٹ کریں اور وہ ریاستیں جو اسرائیل کو شہ دیتی ہیں ان کو تیل بیچنے سے اجتناب کریں یہ اگر ہم کر پائے تو اسرائیلیوں کو ہوش کے ناخن دینے ہوں گے اور فلسطینیوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت پیدا ہو سکے گی محمد ابراہیم خان صاحب سر پروڈرام میں شرکت کا عرض اٹھانے پر اور میں آپ کا مشکور ہوں سر تینکیو سو وری مچ فور یو پیشیس ٹائم جناب امن میرے سامنے ایک تنزیہ ٹوئٹ ہے کسی دل جلے کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اسرائیل پر پی ٹی آئی کی حکومت نازل فرما آپ کے خیال میں اگر سیونیوں سے یہودیوں سے بدترین بدلہ اگر لینا ہو تو کیا واقعی یہی دعا کی جائے کہ اس پر پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے یا کوئی اور طریقہ بھی آپ کی نظر میں ہے جو آپ ہمیں تجویز کرنا چاہیں گے یہ کسی پری بیڈیٹیٹڈ جیالے یا بدوالے کی بات ہو سکتی ہے میں مان سکتا ہوں کیونکہ وہ بہت ڈیسپریٹ ہیں اور ان کے لیے یہ بات کرنا ان سے ایکسپیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے کیونکہ اس وقت ایشو فلسطین کا ہے اور فلسطین کے بھی نہتے مسلمانوں کا ہے جن کو بلکل بیار و مددگار لینڈ لاکھ ہر طرح سے ان پر انسانیت سو سلوک وہ ہو رہا ہے جس پہ کہ اگر کسی یورپ پہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ انسانی حقوق کی تمام جو علم بردار ہیں ویسٹرن ورلڈ وہ اس وقت جو ہے امڈ پڑا ہوتا لیکن فلسطینیوں کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان کا نام تو ذات لگتا ہے مسلمان اور مسلمان کو مارنا وہ سمجھتے ہیں ایسے ہیں جیسے کہ تو بیڑ بکریان ہو ان کا ہونا نہ ہونا دنیا میں کوئی معنی نہیں رکھتا ابھی جو ہے آفدہ حسین صاحبہ فرما رہی تھی کون آر دوز ڈیز کہ آپ اس ڈپلو میسی میں کون سا ملک ہے جو آپ کے کہنے پر تیر رکھے گا کون سا ایسا جو ان کو گھروں میں اپنے بٹھا کے اور ان کو سفارت خانے کھول رہے ہیں وہ آپ کے اور میرے کہنے پر یہ کریں گے دیکھیں جو طاقت ہوتی ہے طاقت کا جواب طاقت سے دیا جاتا ہے ڈپلو میسی کے ساتھ نہیں یہ ٹائم ہے امت مزلمہ کے لیے اکٹھے ہونے کا اور اس میں تمام وہ ممالک جن میں یہ طاقت ہے ابراہیم خان صاحب سر ایک جزوی سوال یہاں آپ کے سوال سے نکلتا ہے آپ کے بیان سے نکلتا ہے ایک جزوی سوال آپ کے بیان سے نکلتا ہے اختصار کے ساتھ اگر آپ جواب دیں گے تو پھر میں بریکیڈے غزم فرس آپ کے پاس جاؤں گا سر آپ نے کہا طاقت کا جواب طاقت سے دیا جائے گا لیکن میرے ہنڈسم وزیراعظم تو قومی اسمبلی میں شہباز شریف پر تورہ کرتے ہوئے فرما چکے کہ کیا انڈیا پر حملہ کر دوں جو انڈیا پر حملہ نہیں کر سکتا وہ فلسطین دیائے گا اسرائیل کی مدد کے لیے ایک پیج گورنمنٹ آپ کے خیال میں اپنے تیاروں کو اڑنے کا حکم دے گی اسرائیل کی طرف دیکھیں دیکھیں یہ اتنا بلیک ان وائٹ اور اتنا جلدی نہیں ہوا کرتا میں اب آپ میری بات کو کمپلیٹ ہونے دیں فلسطین کا اور کشمیر کا دو ایشوز ہیں اس میں کشمیر میں بید المقدس نہیں ہیں جو کہ ہمارا قبلہ اول ہے اس سے تمام مکتبہ فکر مسلمانوں کے وہ سب ایک ہیں اس وقت جو تین ممالک ہیں وہ اس وقت واقعی ہی اسرائیل کے خلاف ایک ایسی کاربائی کر سکتے ہیں کہ اس کو دن میں پاکستان ہے ٹرکی ہے ایران ہے ٹھیک ہے اور ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ حوالے سے وہ کچھ موجود ہے جو اگر یہ کمبائن کر دیا جائے تو اسرائیل کو اس دہشت گردی سے اس ظلم سے روکا جا سکتا ہے جہاں بریگیڈے غزم فر صاحب سر میں ازد معذرت چاہتا ہوں آپ سے سوری فک جناب امن بتائیے گا ایک نکتہ یہ آیا کہ ہم تیل دینا بند کر دیں مختصر اگر آپ رہنمائی فرما دیں کہ یہ کون سی ریاست ہیں جو اپنے آپ مسلمان بھی کہتی ہیں اور پھر کاروباری چکر میں آ کر کہ ان کو تیل بھی فرام کر رہے نام مجھے پتا ہے لیکن وہ ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ جہا جہا اور بڑی صحیح رہنمائی فرمای مسلمانوں کی جو فرما نہیں گئی وہ جو سڑکوں پہ جنوس نکال پاکستان کے اندر لیکن اسی کے ساتھ صدقر اپنے قرآن پاک کے اندر یہ بھی دی کہ مسلمان ریاست کو مسلمان لیڈروں کو یہ بھی اپنے راز شیئر نہ کرو ان سے تعلقات قائم نہ کرو اسی کی وہ تمہارے فائدے میں نہیں ہے اور یہ بڑا کیٹیگوری کیلئر نہیں بتایا گیا کہ یہود کو اپنے راز نہ بتاؤ اپنے ساتھ اتنا نزدیک نہ کرنو کہ مسلمانوں کے جو مسلمانوں کی جو اپنے ہی مسلمان تو تو اگر آپ اس کی روشنی میں ماضی کا جو آج آپ بات جو کر رہے ہیں وہ تو بہت جذباتیت کی بات زیادہ دکھا ہوا ہے ایک ہوتا ہے مطلب ایک ہر ٹریک آپ کو زخمی ہے اب بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہو رہی ہے جہاں پہ اسرائیل پیلسٹینین کو مار مار نے دیکھا ہے اسوچیٹیڈ پریس کی بیلڈنگ کو بھی چھوڑا اب بات یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں پاکستان گیوگرپک پیلسٹین مقابل کہاں پہ لوکیٹی تمام رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ پاکستان کا رول اور وہ لوگ جو اسرائیل کی نرف کی ان کا رول دیکھنا